فصل منصوبات کی بحث چل رہی ہے اور آج ہم تمیز کے بارے میں پڑھیں گے تو تمیز کسے کہتے ہیں کہتے ہیں تمیز وہ ایسا نکرہ ہے دیکھو نکرہ نکرہ کا لفظ نکرہ ہے اس پر الفلامی داخل اور اس کے بعد تزکرو فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو وہ عموان اس کی صفت ہوتا ہے اور موصوب صفت کا ترجمہ نکرہ میں کیسے کرتے ہیں نکرہ سے پہلے کیا لے آؤ ایسا تمیز ایسا نکرہ ہے تمیز ایسا نکرہ ہے تزکرو بعد مقدار جس کو مقدار کے بعد ذکر کیا جائے جس کو مقدار کے بعد ذکر کیا جائے من عدد یہ من بیان ہے مقدار کا یعنی کہ عدد او کیل یا کیل او وزن یا وزن او مساحت یا پیمائش او غیر ذالک ہے اس کے علاوہ مما فیہ ابحام جس کے اندر ابحام ہو ترفع ذالک الابحام تو یہ تمیز اس سے اس ابحام کو دور کر دیتی ہے نحو مثال کے طور پر عین دی عشرون درہم میرے پاس بیس درہم ہیں بھئی تمیز یاد رکھو یہ کسی لفظ کے اندر ابحام ہو اس ابحام کو دور کرتی ہے اور تعریف انہوں نے کیا کی تمیز ہوا نکرہ تم تمیز کیا ہوگی نکرہ جیسے ماقبل میں حال کے بارے میں آیا تھا حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے اور اگر بظاہر معرفہ ہو تو بھی اس کو تعویل کر کے کیا بنا لیتے ہیں نکرہ بنا لیتے ہیں جبکہ تمیز یہ ہمیشہ نکرہ ہوگی اور یہ ماقبل کے لفظ میں جو ابحام ہوگا اس ابحام کو دور کرے گی یعنی ماقبل میں جو مقدار ذکر ہو تمیز آ کر اس ابحام کو کیا کر دے گی دور مثلا میں آپ سے کہتا ہوں عین بی عشرون میرے پاس بیس ہیں آپ کہیں گے بھئی کیا بیس ہیں بات تو پوری کریں بیس قلم ہیں بیس کتابیں ہیں بیس درہم ہیں کیا چیز ہے بھئی آپ نے بات پوری نہیں کی میں پھر کہتا ہوں عین بی عشرون میرے پاس بیس تو دیکھو یہ عشرون یہ ایک مقدار کا نام ہے مقدار کا نام ہے بیس ہے تیس ہے چالیس ہے پچاس ہے کوئی بھی مقدار ہو سکتی ہے تو یہ ایک مقدار کا نام ہے اور اس کے اندر ابحام ہے کہ یہ یہ مقدار کس چیز کی بیان ہو رہی ہے تو اس کے تو اس کے آگے پھر تمیز آتی ہے اور وہ اس ابحام کو دور کر دیتی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں عین دی عشرون کتابا دیکھو یہ کتابا کیا ہے تمیز اس نے عشرون کے ابحام کو دور کر دیا پتا چل گیا کہ عشرون سے مراد قلم نہیں مراد عشرون سے درہم نہیں مراد بلکہ عشرون سے کتابیں مراد ہیں اور مقداریں مقداریں وہ یہ پانچ قسم پر ہیں جو یہ ذکر کر رہے ہیں یا تو وہ عدد ہوگا یا کیل ہوگا یا تو وہ عدد ہوگا یعنی گنا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں بعض چیزوں کو گنا جاتا ہے بعض چیزوں کو گین کر بیچا جاتا ہے جیسے آپ انڈے لینے جاتے ہیں تو ایک درجن کے حساب سے آپ خریدتے ہیں آپ کیلے لینے گئے مالٹے لینے گئے تو ایک درجن کے حساب سے ملتے ہیں تو یہ درجن کیا ہے عدد ہے سمجھ میں ہے تو بعض چیزوں کو گین کر بیچا جاتا ہے اور کیل کیل کہتے ہیں ماپنے کو بھئی بعض چیزوں کو ماپ کر بیچا جاتا ہے وزن نہیں کیا جاتا ماپ کر بیچا جاتا ہے جیسے دودھ ہے آپ لینے جاتے ہیں ایک لیٹر لیتے ہیں یا دو لیٹر لیتے ہیں یا تین لیٹر یہ کیا ہے یہ ماب کر یہ خاص برطن ہوتا ہے اس میں بھر کر وہ ایک پیمانہ دیتا ہے یا آپ دو پیمانے لیتے ہیں یا تین پیمانے لیتے ہیں اور وہ برطن کیا ہے لیٹر کہلاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ خاص مقدار یا اسی طرح بھئی گندم وغیرہ جو غلہ بیچا جاتا تھا قدیم طریقہ جو ابھی بعض دیہاتوں میں رائچ ہے کہ آج کل تو اس کو تول کر بیچتے ہیں پہلے ایک خاص برطن ہوتا تھا اس برطن میں اس کو ماب کر ایک برطن اتنے کا دو برطن اتنے کے تین برطن اتنے کے اس کو عربی میں قفیز کہتے ہیں قفیز بھئی تو عربی میں اس کو قفیز کہتے ہیں بھئی تو اس کے ساتھ ماب کر اس غلے کو گندم وغیرہ کو بیچا جاتا تھا اور یہ بھی کیا ہے کیل ہے دیکھو وہ برطن کے اندر پہمائش کر کے اس کو بھی اس کو ماب پا جاتا تھا اسی طرح ایک مقدار ہے وزن بعض چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے آپ چھینی لینے گئے وزن کر کے لیتے ہیں تو وہ تول کر آپ خریدتے ہیں ایک کلو لیتے ہیں دو کلو یا تین کلو تو یہ کس چیز کا نام ہے وزن کا نام ہے اور بعض چیزوں کو پہمائش کی جاتی ہے مثلا زمین ہے اس کی بھی پہمائش کی جاتی ہے کتنی چوڑائی ہے اتنی لمبائی ہے یا اسی طرح کپڑا خریدتے ہیں تو اس کی بھی پہمائش کر کے خریدتے ہیں کہ ایک گز لینا ہے دو گز لینا ہے یا تین گز تو یہ چار قسم کی مقداریں ہیں اور پانچویں قسم وہ انہی میں اندازہ ہے اندازہ لگانا تو ان سب کے اندر دیکھو ابحام ہوتا ہے آگے تمیز آ کر اس ابحام کو دور کر دیتی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے بیس خریدے عدد ذکر کیا آپ کہیں گے بھئی عدد ذکر کر رہے ہیں معدود یعنی تمیز کو تو آپ ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں کیا چیز مراد ہے بیس سے آگے میں ذکر کر دیتا ہوں مثلا کہ میں نے بیس کتابیں خریدیں دیکھو اس نے آ کر کیا کیا اس عادت سے ابحام کو دور کر دی یا اسی طرح بعض اوقات پہمائش جو کسی چیز کو مابتیں ہیں اس میں ابحام ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں بیس لیٹر بھئی بیس لیٹر کیا چیز ہے دودھ بھی ہو سکتا ہے پیٹرول بھی ہو سکتا ہے اس جیسی کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے بہنے والی سورہ سمجھ میں آگئی اسی طرح وزن کرتے ہیں بیس کلو ہے یا تیس کلو ہے بھئی کیا چیز ہے چھینی بھی ہو سکتی ہے آٹا بھی ہو سکتا ہے اس جیسی کوئی بھی چیز وزن والی ہو سکتی ہے اسی طرح بعض اوقات چیزوں کے پہمائش کی جاتی ہے آپ کہتے ہیں بیس گز بھئی بیس گز سے کیا مراد ہے کپڑا مراد ہے یا زمین مراد ہے یا کیا چیز مراد ہے تو لہٰذا ان سب یہ جتنی مقداریں ہیں ان کے اندر ان میں ابحام ہوتا ہے اور آگے ان کے بعد ایک نکرہ آتا ہے جو ان کے ابحام کو آ کر دور کر دیتا ہے اور بتلا دیتا ہے کہ اس مقدار سے کونسی چیز مراد ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں تمیز کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں تمیز وہ ایسا نکرہ ہے جس کو مقدار کے بعد ذکر کیا جائے بھئی کونسی مقدار کہتے ہیں من عدد او قیل او وزن او مساحت من بیان ہے کس کا مقدار کا اور اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں تمیز وہ دوبارہ سنیں بھئی تمیز ایسا نکرہ ہے جس کو مقدار کے بعد ذکر کیا جائے یعنی کہ عدد اور کیل یعنی ماب او وزن یا وزن او مساحت یا پیمائش او غیر ذالک یا ان کے علاوہ مما فیہ ابحام جس کے اندر ابحام ہو ترفع ذالک الابحام اور تمیز وہ نکرہ کیا کرتا ہے اس ابحام کو دور کر دیتا ہے نحو عندی عشرون درہمن میرے پاس بیس درہمن ہیں ترکیب کیجئے عندی عشرون درہمن یاد رکھئے یہ عندہ ظرف ہے ظرف اور ہر ظرف کے لئے کیا چاہیے عامل چاہیے جیسے ہر جار مجرور کے لئے کیا چاہیے متعلق چاہیے متعلق چاہیے سورہ سمجھ میں آگئی اور ظرف کا احراب کیا ہوتا ہے مفول فی پڑ چکے ہیں یا بھول گئے ظرف کا کیا احراب ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے جی اور یہاں ہے عیندی تو عیندہ منصوب تقدیرا مضاف یا ضمیل مجرور محلن مضاف اپنے مضاف ایلے سے مل کر مفول فی ہوا اس کے لئے بھی عامل چاہیے اور وہی آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے اور یہاں کوئی بھی نہیں تو وہ محضوف نکالیں گے یہ مفول فی ہوا کس کے لئے فیل محضوف ساباتا کے لئے ساباتا کے لئے اور ساباتا فیل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے عشرون الدرحمن جو مبتدہ مؤخر ہے اس کی طرف راجے فیل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم تو جار مجرور اور ظرف یہ خبر تو بن سکتے ہیں ظرف مستقر ہو کر یہ مبتدہ نہیں بن سکتے اور یہاں تو یہ شروع میں آیا تو پھر اس کو مبتدہ نہیں بنانا بلکہ کیا بناو خبر تو یہ خبر مقدم اور عشرون مرفو لفظا ممیز مرفو کیوں کیونکہ یہ مبتدہ ہے شاہ باش اچھا اور ممیز کیوں کہا میں نے کیونکہ اس کے بعد تمیز آ رہی ہے اس میں ابحام ہے اس ابحام کو وہ تمیز آ کر دور کرے گی تو عشرون مرفو لفظا ممیز اور درہمن منصوب لفظا تمیز منصوب کیوں کیونکہ تمیز ہے اور تمیز کس میں سے ہے منصوبات میں سے آپ کو کوئی شخص بتا دے کہ یہ حال بن رہا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا عراب پڑھنا ہے نصر اسی طرح جب آپ کو پتا چل جائے کہ یہ لفظ تمیز بن رہا ہے تو آپ کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ اس پر کون سا عراب پڑھنا ہے نصر تو درہمن منصوب لفظا تمیز وہ ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر مبتدہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترکیز سمجھ میں آگئی بھئی عیندی عشرون درہمن میرے پاس بیس درہم ہیں بھئی وَقَفِيزَانِ بُرًّا اے عیندی قَفِيزَانِ بُرًّا عیندی کو بار بار نہیں ذکر کر رہے بھئی ترکیب کیجئے عیندی قَفِيزَانِ بُرًّا جی عیندی منصوب تقدیراً مضاف جی یا ضمیر مجروم محلن مضافن مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفول فی ہوا کس کے لئے ثبتہ فیل کے لئے ثبتہ فیل جی ثبتہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے قَفِيزَانِ قَفِيز کسے کہتے ہیں وہ پیمانہ وہ پیمانہ وہ جو برتن ہوتا تھا جس میں ماب کر گندم اور غلے وغیرہ کو بیچا جاتا تھا اس کو کہتے ہیں قَفِيز اور قَفِيزَانِ یہ کیا ہے اس کی تثنیہ ہے تثنیہ ہے تو ضمیر آپ کونسی لوٹ آ رہے ہیں ہوا اور قَفِيزَانِ کیا ہے تثنیہ اور ضمیر اور مرجع میں مطابقت بھی تو دیکھنی ہے ہمیں تو تثنیہ والی ضمیر چاہیے کیا کریں گے سبتا شابش تثنیہ کا فعل نکال لیں گے سبتا فعل اس کے اندر علف ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے قَفِيزَانِ مُبْتَدَا مُؤْخَر کو اس پر اشکال ہوگا تو یہ تو ضمیر پہلے آ گئی مرجع بعد میں آیا یہ تو اضمار قبلہ ذکر ہے کیا جواب دیں گے ہاں کیونکہ یہ مُبْتَدَا ہے اور مُبْتَدَا کیا ہوتا ہے رتبے کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے اور عیندی کیا ہے خبر اور خبر رتبے کے اعتبار سے مُؤْخَر تو اگرچہ قَفِيزَانِ لفظوں کے اعتبار سے عیندی سے مُؤْخَر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مُقدم ہے تو لہٰذا اس کی طرف ضمیر لٹانا ٹھیک ہے آگے قَفِيزَانِ قَفِيزَانِ لَفْزَانِ اچھا وہ ضمیر لٹری قَفِيزَانِ کو سب اتا کے اندر پھر فیل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر مُقَدَم اور قَفِيزَانِ مُنْسُو لَفْزَانِ جی مرفوع لفظن مُمیز مرفوع کیوں کیونکہ یہ مُبتدہ ہے اور لفظن کیوں کہا قَفِيزَانِ میں تو جر پڑ رہا ہوں اس کا عراب علف کے ساتھ ہے یہ رفع ہے یہ نون کے نیچے حرکت ہے عراب نہیں ہے تو یہ مرفوع ہے اور مُمیز ہے دو پیمانے بھئی کس چیز کے دو پیمانے آگے بر رن بر گندم کو کہتے ہیں کس کے گندم کے دو پیمانے عیندی قفیزانی بر رن میرے پاس گندم کے دو پیمانے ہیں دو قفیز ہیں اچھا تو بر رن منصوب لفظن تمیر منصوب کیوں کیونکہ تمیر ہے اور تمیر منصوب ہوتی ہے مُمیز اپنی تمیر سے مل کر مُبتدہ اور مُبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اتنی خبریا ہوا عیندی قفیزانی بر رن ترجمہ کیجئے میرے پاس گندم ہے میرے پاس دو قفیز گندم ہے وَمَنْوَانِ سَمْنًا اس کو بھی اسی طرح کر لیجئے عیندی منوانی سمْنًا جی عیندی منصوب تقدیران مُزاب اور بہرحال یہ تو اب دیکھنا پڑے گا مجھے کہ عیندہ کہیں مبنی نہ ہو عیندہ ظرف ہے نا ظرف ہے تو یہ مبنی اگر مبنی ہوا ہے تو ظرف ہی ہے تو یہ منصوب ہی تو اگر یہ مبنی ہوا تو پھر کیسے راب بتاؤگے محلن اور اگر معرب ہے تو تقدیران تو بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا بھئی تو عیندی مُزاب مُزاب اعراب بھئی عیندی عیندی ہے نا اسی طرح پڑو عیندی منصوب تقدیران منصوب تقدیران مُزاب منصوب کیوں مفہول فی ہے اچھا اور لفظاں کیوں منصوب تقدیران کیوں کیونکہ جو اسم بھی یعے متقلم کی طرف مُزاب ہو جائے اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے تو یہ منصوب تقدیران ہے آگے یاد امیر مجرور محلن مُزاب مجرور کیوں مُزاب 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 اپنے مُزاب ایلے سے مل کر مفہول فی کس کے لئے سبتہ فی سبتہ فی کے لئے سبتہ فی سبتہ فی آگے منوانی تصمیع آ رہا ہے تم فی بھی کونسا چاہیے تصمیع کی زمیر چاہیے وہ تصمیع والا فی سبتہ سبتہ فی اس کے اندر الف زمی مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے منوانی جو مبتدہ مؤخر ہے اس کو راجے جی فی اپنے فائل اور مفہول فی سے مل کا جملہ فی لیا ہو کا خبر مقدم منوانی سمنن اچھا جی منوانی منوانی مرفوع لفظن ممیز مرفوع کیوں مفتدہ ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفوز کریں کیا ہے اس کا رفع علف ہے شاب اور ممیز آپ کو کیسے پتا چلا ممیز ہے کیونکہ یہ مقدار ہے اور آگے تمیز آ رہی ہے اور سمنن منصوب لفظن تمیز منصوب کیوں تمیز ہے ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدہ 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 اپنی خبر سے مل کر جملہ اتنی خبر یا ہوا اندی منوانی سمنن سمن گھی کو کہتے ہیں میرے پاس دو من گھی ہے اندی میرے پاس منوانی سمن دو من گھی ہے و جریبان قطن یہ بھی اسی طرح اندی جریبان قطن ترکیب سمجھ میں آگئی بھئی بھی عینی ہی وہی ترکیب ہے اور قطن کہتے ہیں روئی کو بھی اور کپاس کو بھی میرے پاس دو جریب کپاس ہے جریب یہ زمین کی مقدار ہے زمین کی مقدار کتنی مقدار ہے ساٹھ زراع چوڑائی ہو اور ساٹھ زراع لمبائی ہو تو یہ ایک جریب ہے بھئی ایک جریب زمین جریب آپ سنتے ہوں گے بعض لوگ بولتے ہیں اور خصوصاً یہ افغانستان ایران وغیرہ ان علاقوں میں اب بھی یہی طریقہ رائج ہے یہاں تو ہے نا کنال اور مرلا ہے کنال ہے اور اس کے بعد ایک کڑ ہے اور اس کے بعد مربع ہے تو یہ پیمائشیں چلتی ہیں اور وہاں جریب چلتا ہے بھئی جریب اور جریب کسے کہتے ہیں کہ زمین کتنی ہو ساٹھ زراع لمبائی اور ساٹھ زراع چوڑائی ہو تو یہ ایک جریب ہے بھئی اور زراع آپ جانتے ہیں زراع کسے کہتے ہیں زراع شرعی گز کا نام ہے اور یہ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ کا یعنی جو آج کل گز رائج ہے وہ تین فٹ کا ہوتا ہے یعنی اس میں دو وہ دو شرعی گز کے برابر ہے سمجھ میں آئی بات بلکہ آج کل تو میٹر رائج میٹر گز سے کوئی تین انچ بڑا ہوتا ہے میٹر گز سے اور گز دو زراع کے برابر ہے تو سمجھ گئے ساٹھ زراع کتنا بن گیا فٹوں کے حساب سے بنائیں ڈیڑھ فٹ اور ضرب ساٹھ نو فٹ نو فٹ چوڑائی اور نو فٹ لمبائی لیکن نہیں یہ زراع یہ تو شرعی زراع کی بات چل رہی ہے وہ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے جبکہ جریب جو زمین کی پیمائش میں جو گز استعمال ہوتا ہے وہ ملک کس را کا زراع ہوتا تھا وہ اس عام شرعی زراع سے تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا شرعی زراع سے تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا شرعی زراع کتنا ڈیڑھ فٹ بھئی یہ ایک متوسط درجے کا آدمی یہ اس کی کوہنی سے لے کر ہاتھ یوں کرے کوہنی سے لے کر انگلیاں سیدھی رکھے تو کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سیرے تک یہ ڈیڑھ فٹ ہے تقریبا یہ ایک شرعی گز بنتا ہے سورج سمجھ میں آگئی کہا سے کہا تک کوہنی سے لے کر کوہنی کے ہڈی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک یہ ایک زراع ہے اور ایک زراع اور اس ایک زراع یہ چھ مٹھی کے برابر ہے چھ مٹھی آپ مٹھی بند کریں اور اس کو یوں رکھیں پھر اس کے اوپر دوسری مٹھی رکھیں ایک مٹھی میں کتنی انگلیاں چار دوسری میں کتنی ہو گئیں چار اور تو کتنی ہو گئیں آٹھ پھر اس کے اوپر تیسری مٹھی رکھیں کتنی ہو گئیں بارہ تو اس طرح چھ مٹھی رکھیں تو یہ بن جاتا ہے چوبیس انگل چوڑائی گویا ایک زیرہ کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے ایک زیرہ کی لمبائی جو ہے وہ چوبیس انگل کے برابر ہے بھئٹ تو یعنی چھے 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 مٹھی بات سمجھ میں آگئے لیکن جو ملی کے کسرہ کا زیرہ آرائش تھا وہ سات مٹھی کے برابر تھا تو اور ایک مٹھی میں چار انگلیاں تو سات چوکے اٹھائیس تو شرعی گز جو ہے وہ چوبیس انگلی کے برابر چوڑائی میں لمبائی میں چوبیس انگلیاں چوڑائی میں ہوں تو اس کے برابر ہے ایک شرعی گز اور ملک کسرہ والا زیرہ کتنا تھا اٹھائیس انگلی کے برابر بھئی یعنی سات مٹھی رکھیں دوسرے کے اوپر تو اتنی اس کی لمبائی تھی تو یہ ملک کسرہ کا زیرہ مراد ہے سات زیرہ چوڑائی اور سات زیرہ لمبائی ملک کسرہ کے زیرہ کے سات تو یہ ایک جریب ہوا تو یہ یہ جریب بھئی تو کوئی شخص کیا کہتا ہے میرے پاس دو جریب کپاس ہے یعنی اتنی زمین میں میں نے کیا اگائی ہے کپاس اگائی ہے دیکھئے سارے مقداروں کی انہوں نے مثالیں ذکر کر دیں عشرونہ یہ عدد ہے قفیزانی یہ کیل ہے پیمانہ ہے منوانی یہ وزن کا نام ہے من اور جریب یہ کس کا نام ہے پیمائش کا نام ہے اور پانچھویں قسم ہے اندازہ وعلت تمرت مثل مکھن ہے زب یا زب یا مکھن کو کہتے ہیں خجور پر مثل مکھن ہے عرب کے ہاں جب کوئی بڑا مہمان خاص مہمان آتا تھا تو کیا کرتے تھے خجور کو کاٹ کر اس میں سے گھٹلی نکال کر اسی کے برابر خجور کے برابر اس پر خجور کو کھول کر رکھا اور اس پر اسی کے برابر مکھن رکھ دیا بھئی تو اس طرح وہ یہ پلیٹ بھر کر مہمان کے سامنے بڑے مہمان کے سامنے پیش کی جاتی ترکیب کیجئے وَعَلَى تَمْرَةِ مِسْلُحَا زُبَدًا عَلَى جَارَةِ اَتْتَمْرَةِ مَجْرُور جَار مجْرُور مل کر متعلق ہوئے سبتہ فیل کے ساتھ سبتہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے مِسْلُحَا کو جو مبتدہ مؤخر ہے اس کو راجے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر مقدم اور مِسْلُحَ زُبَدًا یہ کیا ہے مبتدہ مؤخر اس میں بھی مِسْلُحَ مُبتدہ اصل میں کون ہے مِسْلُحَ جی مِسْلُحَ زُبَدًا ترکیب کیجئے مِسْلُح مِسْلُح اعراب مِسْلُح مِرْفُو لفظن مُزَاف مِرْفو کیوں مُبتدہ شاباش لفظن کیوں اس کے رقع پر ہم تلفز کر رہے ہیں مُزَاف آپ کو کیسے پتا چلا مُزَاف ہے جس حسم کے ساتھ ضمیر متصل آجائے تو وہ مُزَاف مُزَاف بنتے ہیں تو مِسْلُح مِرْفو لفظن مُزَاف حَاظَمِی مَجْرُور مَحَلًا مُزَاف اپنے مُزَاف ایلے سے مِل کر مُمَيِّز مُمَيِّز زُبَدًا مَنصُوب لفظن تمیز مُمَيِّز اپنی تمیز سے مل کر مُبتدہ مُبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا عَلَتْتَمْرَتِ خجور پر مِسْلُحَ یہاں زمیر آجہ تمرہ کو خجور پر خجور ہی کے برابر زُبَدًا مَكْحَن ہے خجور پر خجور کے برابر ہی مَكْحَن ہے ترکیب سمجھ میں آگئے وَقَدْ يَكُونُ عَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ اور کبھی کبھار تمیز غیرِ مِقْدَار سے بھی آجاتی ہے یہ تو ساری مِقْدَاریں تھی نا پانچ عدد کیل وزن مساحت اور اندازہ اندازہ یہ پانچ قسم کی مِقْدَاریں ہیں دیکھو خجور پر اسی کے برابر مَكْحَن ہے یہ اندازہ سے کہہ رہے نا کہ پورا برابر ہے اس کے اندازہ ہے کہ اندازہ ان اس کے برابر ہے اس کے لگ بھگی اس کا مکھن اس پر رکھا ہوا ہے سمجھ میں آیا بھئی اور یہ خجوریں بھی یہ خجوریں نہیں ہوتی یہ جو آپ کھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی خجوریں عرب کے خاص بڑی بڑی خجوریں ہوتی تھیں عام چھوٹی چار خجوریں ملائیں تو اتنی ایک خجور بنے گی تو دیکھئے یہ ساری مقداریں تھی وَقَدْ يَكُونُ عَنْ غَيْرِ مِقْدَارِن اور کبھی کبھار تمیس غیرِ مِقْدَار سے بھی آ جاتی ہے یعنی ایسی چیز سے جو مقدار نہیں ہوتی نحو مثال کے طور پر حَذَا خَاتَمُن حَدِيدًا حَذَا خَاتَمُن یہ انگوٹھی ہے بھئے انگوٹھی تو لوہے کی بھی ہو سکتی ہے چاندی کی بھی ہو سکتی ہے سونے کی بھی ہو سکتی ہے کس چیز کی ہے اس میں ابحام تھا تو آگے حَدِيدًا حَدید لوہے کو کہتے ہیں اس نے آ کر اسے ابحام کو کیا کر دیا دور کر دیا حَذَا خَاتَمُن حَدِيدًا یہ لوہے کی انگوٹھی ہے تو یہ تمیز ہے بھئے خاتم سے تو یہ خاتم اور خاتم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھئے تا پر زبر بھی اور زیر بھی یہ انگوٹھی کو کہتے ہیں حَذَا خَاتَمُن حَدِيدًا یہ لوہے کی انگوٹھی ہے ترکیب کیجئے شاباش حَذَا مَرْفُو مَحَلًا مُبْتَدَ بھئے جار مجرور آئے نا جار مجرور یا ظرف ہو تو وہ خبر مقدم بنتے ہیں سمجھ میں آئی بات اس لئے وہاں ہم نے خبر مقدم ان کو بنایا تھا کیونکہ وہ مبتدہ بن ہی نہیں سکتے تبکہ یہ حَذَا یہ تو اسم ہے معرفہ ہے اس میں اشارہ ہے یہ مبتدہ بن سکتا ہے بھئے تو حَذَا مَرْفُو مَحَلًا مُبْتَدَ مَرْفُو کیوں کیونکہ مبتدہ ہے محلن کیوں مبنی ہے اس میں اشارہ ہے ہاں تو حَذَا مَرْفُو مَحَلًا مُبْتَدَ آگے خاتمون مرفو مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل یہاں نہ بنائیں بس اس انگوٹھی کا نام ہی کیا ہے خاتم ہے سمجھ میں آیا بھئے ہاں اس کا نام ہی رکھ دیا گیا جب نام رکھ دیا اب اس میں وہ والا معنی نہیں ہے اس میں فائل والا جو ممیز تو خاتمون مرفو لفظن ممیز مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے اور لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں بھئے مبتدہ آ گیا نا تو اس کے لئے خبر بھی تو چاہیے تو یہ خبر ہے اور مرفو ہے اور ممیز کیوں کیونکہ آگے تمیز آ رہی ہے جو اس کی ابحام کو دور کر رہی ہے اور حدیدا منصوب لفظن تمیز ممیز تمیز مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا حادا خاتم حدیدا یہ لوہے کی ننگوزی ہے وسیوار زہبن سیوار کنگن کو کہتے ہیں بھئے جو عورتیں پہنتی ہیں زینت کے لئے کنگن بھئے اور اس کو سیوار اور زہب کہتے ہیں سونے کو اے حادا سیوار زہبن یہ سونے کا کنگن ہے ترکیب کیجئے حادا مرفو محلن مبتدہ سیوار مرفو لفظن ممیز زہبن منصوب لفظن تمیز منصوب کیوں تمیز ہے کیونکہ تمیز ہے جی ممیز تمیز مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا بھئے آپ نے عائد کوئی نہیں بتلایا خبر کیسے بنا دیا سیوار زہبن کو جواب کیا جواب دیں گے آپ کہیں گے بھئی کہ عائد کی ضرورت جب خبر عائد کی ضرورت پیش آتی ہے جب جملے یا شبے جملہ کو کسی چیز سے جوڑنا ہو اور یہ سیوار زہبن نہ یہ جملہ ہے اور نہ شبے جملہ ہے لہذا یہاں عائد کی کوئی ضرورت نہیں تو حادا سیوار زہبن یہ سونے کا کنگن ہے تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا تمیز وہ مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے اور کبھی کبھار غیر مقدار سے بھی تمیز آ جاتی ہے جیسے یہاں پر خاتم یہ کوئی مقدار نہیں ہے انگوٹھی انگوٹھی تو ایک چیز کا نام ہے لیکن پھر بھی اس میں ابحام تھا حدیدن نے آ کر اسے ابحام کو دور کر دی اسی طرح سیوار سیوار کنگن کو کہتے ہیں اس میں کنگن یہ تو کسی مقدار کا نام نہیں ہے یہ تو ایک چیز کا نام ہے لیکن پھر بھی اس میں ابحام تھا کہ یہ کنگن چاندی کا ہے سونے کا لوہے کا ہے کس چیز کا ہے زہبن نے آ کر اسی ابحام کو دور کر دیا تو یہ تمیز آئی اور یہ تمیز کس سے ہے مقدار سے ہے یا غیر مقدار سے غیر مقدار سے ہے یہ سمجھ میں آیا بھئی بھئی جنت میں بھی جنتیوں کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے موتی ہیرے جواہرات وغیرہ سمجھ میں آیا بھئی اللہ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت نصیب فرمائے بھئی وہاں جنت میں انشاءاللہ ہم آپ کی دعوت کریں گے تو جب آپ دعوت میں آئیں گے آپ نے سونے موتیوں کے اور ہیرے جواہرات کے کنگن پہنے ہوں گے بھئی بڑے ہی حسین و جمیل بھئی آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ مرد ہو اور کنگن پہنے ہو یہ تو عجیب لگے گا بھئی نہیں بھئی عجیب وہاں لگتا ہے جہاں عادت نہ ہو جب سب نے پہنے ہو عادت ہو تو پھر وہ چیز عجیب نہیں لگتی جیسے آپ دیکھ لیں بھئی یہ آپ سب نے ہاتھوں پر گھڑی پہنی ہوئی ہے یہ بھی تو کنگن جیسی چیز ہے اور زینت والی بھی ہے خوبصورت خوبصورت قسم کی لوگ پہنتے ہیں لیکن چونکہ سب نے پہنی ہوتی ہے لہذا یہ ذرا بھی عجیب نہیں لگتی تو کہتے ہیں تمیز کبھی کبھار مقدار سے آتی اور کبھی غیر مقدار سے آتی ہے اور اس کے یہ مزاہ مزافلے بن جاتے ہیں عموماً ایسا نہیں استعمال ہوگا بلکہ مزافلے بنا دیں گے سورت سمجھ میں آگئے اور پھر ترکیب کیا ہوگی خاتم مرفو لفظ مزاف اور مجرور لفظ مزاف 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 مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا تو ترقیب اسی طرح ہوگی البتہ اتنا آپ کو پتا ہے یہ حدید یہ خاتم سے ابحام کو دور کر رہا ہے یہ اس سے تمیز ہے لیکن ترقیب کے اعتبار سے اس وقت یہ تمیز نہیں ہے معنی کے اعتبار سے تمیز ہے لیکن ترکیب کے اعتبار سے اب تمیز نہیں ہے تو کہتے ہیں وفیہ الخفض اکثر اور اس کے اندر یہ جو غیر مقدار سے تمیز آتی ہے اس میں اکثر جر ہوتا ہے وقد یقع بعد الجملتی اور کبھی کبار تمیز جملے کے بعد بھی واقع ہوتی ہے پہلے تو انہوں نے کہا تھا نا کہ تمیز مقدار کے بعد آئے گی اب کیا بتا رہے ہیں کبھی کبار تمیز کس کے بعد آئے جملے کے بعد آئے گی لرفع الابحام عن نسبتیہ تاکہ ابحام کو دور کرے لرفع الابحام تاکہ ابحام کو دور کرے عن نسبتیہ اس جملے کی نسبت سے اس جملے کے اندر جو نسبت ہے اس نسبت کے اندر ابحام ہوتا ہے اس سے تمیز آ کر ابحام کو دور کر دیتی ہے مثلا بھئی میں نے کہا قام زیدن زید کھڑا ہوا تو یہ دیکھو قام فیل ہے اور زیدن اس کے لیے فائل اور یہ قامہ کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف اسی کو اسناد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسناد یہ اسی طرح میں کہتا ہوں زیدن قائم زیدن مبتدہ ہے اور قائم اس کے ایک خبر اور دونوں کے درمیان کیا ہے اسناد ہے دونوں اس کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو اسناد اور یہ جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت کے اندر کبھی کبار ابحام ہوتا ہے تو تمیز آ کر اس ابحام کو کیا کر دیتی ہے دور کر دیتی ہے یہ معنی ہے کہتے ہیں وَقَدْ يَقَعُ بَعْدَ جُمْلَتِ لِرَفْعِ الْإِبْحَامِ عَنْ نِسْبَتِهَا اور کبھی کبار تمیز جملے کے بعد بھی واقع ہوتی ہے تاکہ اس کی نسبت کے اندر جو ابحام ہے اس کو دور کر دے نَحْو طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا اَوْ عِلْمًا اَوْ عَبًا یہ تین مثالیں ہیں دراصل ایک ہے طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا دوسری میں کچھ لفظ حضف کر دیئے کیونکہ ماں قبل میں ذکر تھے طَابَ زَيْدٌ عِلْمًا اور تیسری مثال کیا ہے طَابَ زَيْدٌ عَبًا وہی طَابَ زَيْدٌ سب کے ساتھ جوڑتے جائیں تین مثالیں بن گئی پہلی کیا طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا دوسری طَابَ زَيْدٌ عِلْمًا اور تیسری طَابَ زَيْدٌ عَبًا تو تین مثالیں ہیں طَابَ يَطْیبُ کے معنیتیں خوش ہونے طَابَ زَيْدٌ زَيْد خوش ہوا کسے اعتبار سے خوش ہوا ابحام تھا نفسا نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا کہ زہد اپنی ذات کے اعتبار سے خوش ہوا طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا زَيْد خوش ہوا نفسا ذات کے اعتبار سے سورت سمجھ میں آگئے یعنی زَيْد کی ذات خوش ہوئی یا اسی طرح طَابَ زَيْدٌ عِلْمًا زَيْد خوش ہوا بھئی کس اعتبار سے خوش ہوا علمن استمیز نے آ کر ابحام کو دور کر دیا کہ زَيْد اپنے علم کے اعتبار سے خوش ہوا یعنی اس پر خوش ہوا کہ اس کے پاس علم ہے یا طَابَ زَيْدٌ عَبًا زَيْد خوش ہوا بھئی کس اعتبار سے خوش ہوا آبان نے آ کر اسی بھام کو دور کر دیا کہ زید خوش ہوا باپ ہونے کے اعتبار سے یعنی خوش ہوا کہ وہ باپ ہے یا یہ معنی خوش ہوا کہ اس کا باپ ہے یعنی زندہ ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو دونوں معنی کا اس میں احتمال زید خوش ہوا یعنی باپ ہونے کے اعتبار سے کہ وہ باپ ہے تو دیکھا نسبت میں ابحام تھا تمیز نے آ کر کیا کیا اس ابحام کو دور کر دیا طابہ زید النفسن طابہ ہے خیل زید مرفوع لفظن کیا ہے جی نہیں طابہ زید نفسن یہاں یاد رکھنا یہ زید اس کو ممیز نہ بنانا اس میں نئے ابحام یہ تمیز نسبت سے ہے نسبت سے ہے ذات سے نہیں ہے کسی نکرہ سے نہیں ہے ماہ قبل میں ماہ قبل میں وہ جو نکرہ ہوتا تھا اس میں ابحام ہوتا تھا عشرونہ کیا ہے عشرونہ آگئے درہمن نے ابحام کو دور کیا قفیز عانی کیا چیز ہے دو قفیز بھئی برن نے آ کر کیا کہ ابحام کو دور کیا یا اسی طرح تھا خاتم ان انگوٹھی بھئی کس چیز کے انگوٹھی ہے حدیدن نے آ کر کیا کہ ابحام کو دور کر دی کی یہاں زید کی ذات میں کوئی ابحام نہیں ہے بلکہ یہاں تابہ خوش ہونے کی جو نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف اس نسبت کے اندر ابحام ہے تو یہ نفساً کیا ہے اسے تمیز ہے بھئی تو یہ نسبت سے تمیز ہے تو تابہ فیل ہے زید المرفوع لفظان فاعل ہے اور نفساً منصوب لفظاً یہ تمیز ہے کس سے تابہ جو تابہ کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف اس نسبت سے یہ تمیز ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو فیل اپنے فائل اور تمیز سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا یا اسی طرح تابہ زید علمان تابہ فیل زید مرفوع لفظان فائل اور علمان نسبت سے تمیز فیل اپنے فائل اور تمیز سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا یا تابہ زید عبن فیل اپنے فائل اور اور تمیز سے مل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا باقی زیادہ تفصیل انشاءاللہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے تمیز کی بہت زیادہ مشکل ہے لیکن بارال یہاں اتنا ہی سمجھ لیں اتنا ہی یاد رکھیں بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی حادہ والمرہ اللہ علم بحقیقت الکلام